بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں آلو گوشت ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں کہنے چاہتی ہوں ہمارے چینل کو لائک کریں سب سبگرائب کریں اور گھرنٹی کے آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تو چلتے ہیں اپنے ریسیپی کی جانب اس کے لئے جو ہمیں چیزیں چاہیے وہ یہ ہے آدھا کلو میں نے گوشت لیا ہے یہ چھوٹا گوشت ہے اور یہ میں نے دو عدد آلو لیے ہیں انہیں میں نے اس طرح سے کاٹ لیا ہے اور یہ ایک عدد بڑا پیاز میں نے سے چوب کر لیا ہے اور یہ میں نے ادرک لسن اور سبز میرچ کا پیسٹ بنا لیا ہے اور یہ دو عدد ٹیمارٹر میں نے لیا ہے اور یہ مسالے میں نے حسبی ضرورت لیا ہے کٹیوی لال میرچ نمک سوکہ دھنیا حلدی زیرہ اور کچھ اس کے اندر کالی میرچ دو چار میں نے لیا ہے اور یہ تین عدد لونگ لیا ہے اور یہ دارچینی کا ٹکڑا میں نے لیا ہے تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اس میں گوشت ڈالیں گے اور یہ ایک گلاس میں نے یہ گوشت کو میں نے پہلے بوائل کر لیا تھا اب اس کے اندر ایک گلاس پانی کا شامل کریں گے اور یہ کٹا ہوا پیاز اس میں ڈال دیں گے اور ادرک لسن کا پیسٹ اور یہ سوکے مسالے اور آنچ یہ چولہ ہم فل کر دیں گے فل فلائم پہ رکھیں گے اور جب اس کو بوائل آ جائے گا تو ہم چولہ سلو کر دیں گے اور اسے کور کر کے پکنے دیں گے پندرہ سے بیس منٹ تک یہ اس کے اندر تھوڑا تھوڑا پانی ہے اب ہم اس میں ٹیماٹر شامل کریں گے تاکہ اسی کے پانی کے اندر یہ ٹیماٹر گل جائیں اور ساتھ ہی اوائل ڈال دیں گے تاکہ کچھا ذائقہ نہ آئے یہ ایک کپ اوائل لیا ہے یہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اور انہیں گلنے کے لئے چھوڑ دیں گے جب پانی خوشک ہو جائے گا تو اسے ہم اچھے سے بھون لیں گے اب ہم اسے کور کر دیتے ہیں چیوی ورز چیک کرتے ہیں یہ پانی ہمارا خوشک ہو گیا ہے اب ہم اس میں اوائل شامل کریں گے اور آلو ڈال دیں گے یہ آلو ڈالیں گے اور اسے اچھے سے بھونیں گے بھوننے کے بعد اس میں ہم پانی ایڈ کریں گے اچھے سے بھون کے یہ ہمارا گوش آلو بن رہا ہے دیکھیں کتنے اچھے سے بھون رہا ہے جی ویورز آلو گوش ہمارا اچھے سے بھون گیا ہے اب ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے یہ دو گلاس پانی ہم اس میں شامل کریں گے اب آنش دھیمی کر دیں گے اور اس کے اوپر ڈھکان لگا دیں گے تا کہ آلو ڈال جائے جی ویورز چک کرتے ہیں جی یہ دیکھیں یہ اچھے سے گل رہی ہیں یہ تھوڑی دیر مزید ہمیں سے اور کریں گے تقریبا 5-10 منٹس ہمیں سے مزید پکائیں گے جی ویورز گوش ہمارا ہو چکا ہے تیار اب اس میں تھوڑا سا ہرار دھنیا شامل کریں گے اور تھوڑا سا گرم مسالہ ڈالیں گے اور اسے ڈش آؤٹ کریں گے یہ دیکھیں کتنا اچھے سے تیار ہوا ہے ویورز ہمیں پلیز فیڈبیک ضرور دیا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور ہمارے چینل کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اور سبسکرائب کیا کریں اور گھنٹی کے آئیکن کو دبانا نہ بھولا کریں اور ویورز میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کوشش کیا کریں کہ گھر کے مسالے یوز کیا کریں تھینکیو تھینکیو سو مچ موسیقی موسیقی